بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لحم ماجون بنا رہی ہوں یہ قیمے والے نان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو آٹا دکھا دیتی ہوں کہ اس کو کس طرح بنا رہا ہے ایک کلو میں نے آٹا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی نیم گرم نمک ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون چینی اور اجوائن یہ تھوڑی سی میں نے لیا ہے ہافٹ ٹی سپون دو ٹیبل سپون ایل اور یہ فریش ایست سب سے پہلے ایست نمک چینی اور جوائن ایل ایک ٹیلو اٹھا اس کو دھائیں اس کو ساتھ ساتھ پانی ڈال کے اس طرح کرلیں یہ آٹا تیار ہے اور میں اس کو اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو کور کر دوں گا یہ دو گھنٹے میں پھولے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آٹا میں نے بنا رکھا ہوا ہے یہ دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو خمیل کر لیا ہے اس کے میں اب بنان بنا ہوں پیدا حصہ میں آپ کو دکھا چکنی ہوں کہ آٹا بنا ہے دوسرے حصے میں دکھا رہی ہوئی یادہ کیلو سے زیادہ میرے پاس کیمہ ہے تقریباً تین پاؤ سے کمی نمک سامبل اور لیک اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ضرور ڈال دیں اس سے اچھا زائقہ بنتا ہے ٹوماتو پیسٹ آپ فریش ٹوماتر بھی گرائنڈ کا کے ڈال سکتے ہیں یادہ کب سے کم آئے تین ٹیبر سپون مادرین کالی میرچ سرخ میرچ یہ مکھن فریش پدینہ فریش دھنیا ہے میرے پاس یہ دو سبز پیاز لی ہے یہ میرچے میں زیادہ ڈالوں گی کافی ساری ڈالوں گی یہ بلکل بھی تیز نہیں ہے اور پیاز یہ دو عدد پیاز یعنی ایک یہ لیا ایک یہ اور یہ شمولہ میرچے تین کلر کی چار عدد لسن اور یہ میرچے کافی تیز ہیں تھوڑی سی میں یہ بھی ڈالوں گی اب میں مشین کی مدد سے اس کو گرائنڈ کرنے لگی ہوں چاہیں تو آپ بری کا چھوڑی سے بھی بری کار سکتے ہیں لیکن میں مشین کی مدد سے تین عدد یہ میرچے لیے میں نے سبز پیاز یہ تقریبا دو عدد لیسن چار جوے اب میں آشتہ ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے پھر آپ کو دکھا دیں ساری چیزیں میں انتیار کر لی ہیں یہ پیاز بیشا کا آپ ایک ہی ڈالیں یہ زیادہ مجھے لگ رہا ہے اور اب میں ساری چیزیں کی مدد کرنے لگی سبز میرچے ساری جو میرچے گرائنڈ کی ہیں سبز پیاز دھنیا ٹماٹو پیس یہ اس میں زیادہ ڈالے گی یہ پورا پیکٹ اس میں ڈال جائے گا سامبرو لیک اگر نہ ہوں تو تھوڑی سے بشاک کر سپائسی کرنے کے لیے پھر میرچے کھال جائے اس اچھا ذائقات ہے میرچے ہافٹی سپون میں میرچے ڈالی ہیں ایک ٹیبل سپون بھار کے یہ گیلی میرچے اور ایک ٹی سپون کالی میرچے آئل یہ ادھا کف سے کام میں ہے اور ٹین ٹیبل سپون مکھا اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کروں ایک ٹیبل سپون بھار کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب اس کو داس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کو کس طرح بنانا ہے اس کو میں نے پہلے پیڑے بنانا کے راکھ دیئے تھے اب اس طرح روٹی کی شکل میں اس طرح گول لے لیں سپون بھار کے لیے